موسیقی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے انار کی جو کریکنگ ہو جاتی ہے ہمارے جتنی بھی علاقے ہیں پاکستان کے بالخصوص کے پی کے اور جو ہمارے پنجاب کے میدانی علاقے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انار کا وہ انار کی کریکنگ ہے کہ جب انار کے سائز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے جس طرح تقریبا یہ سائز آپ کو نظر آ رہا ہے تو انار کی جو ہے وہ کریکنگ ہو جاتی ہے انار بیچ میں سے ہے وہ جاتا ہے اور پھل جو اس کا ہے وہ تقریبا زائع ہو جاتا ہے یہ ہمارے سارے جتنی بھی میدانی علاقے ہیں گرم علاقے ہیں اور خوشک جو علاقے ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے کافی سارے ہماری جو دوست ہیں ان کی پوسٹ میں نے جو ہماری دوستوں کی گروپ ہیں چھانگے سرکار ہیں اور اس کے بعد باغبان ہے باغبانی ہے سیال صاحب ہیں چھانگے سرکار صاحب ہیں ان کی گروپ سے میں نے دوستوں کی پوسٹے دیکھی ہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے دوستوں کو پیش آتا ہے وہ انار کی کریکنگ کے بارے میں ہے ہمارے پاس جو پہلی میں نے آپ کو بتایا ہے ترناب گلابی کے جو پودے ہیں پروننگ کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا اس پودے کے ہم نے پروننگ بھی کی تھی کافی سارا پھل ازفہ ماشاءاللہ اس پر آیا ہوا ہے لیکن جو دو مسئلے ہیں اس میں بھی یہی ہیں کہ ایک مسئلہ جو ہے اس پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو اس پہ داغ سے لگ جاتے ہیں ڈوٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی جو اس کی سائز ہوتی وہ بھی نہیں گین کرتا اور اس کے علاوہ جو فروٹ کالٹی ہے وہ بھی اس کی متاثر ہوتی ہے تو اس کے مطالق بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس پہ جو یہ داغ وغیرہ لگ جاتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں نظر آ رہے ہیں اس پھل کی کالٹی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو کریکنگ ہوتی ہے اس میں وجوہات کیا ہیں کس وجہ سے انار میں کریکنگ آ جاتی ہے اس میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ٹریٹمنٹ اس کیلئے کی جائے کہ انار کی کریکنگ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں تو ان انار پر جو داغس یا داغ وغیرہ جو لگتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے کریکنگ کے بارے میں ہمارے پاس ڈاکٹر زائد اکبال صاحب ہمارے سائیل سائنٹسٹ ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کیلئے کیا ٹریٹمنٹ کریں گے ہمارے پاس جو پودے ہیں ان میں ایک پودی کے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے اور ایک پودے جو ہے وہ ہم ایسی چھوڑیں گے تاکہ ہمیں اینڈ پہ بالکل اس کا رزرٹ واضح پتہ چل جائے کہ جس پودے کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس میں کوئی فرق آیا ہے اس کے کریکنگ میں اس کے داغ میں اور جس پودی کے ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کیے اس کی کیا حالت ہے تو اس سے ہمیں واضح اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس کے کیا اثرات ہمیں مل رہے ہیں ہم بات کریں گے جناب زاہر اگوال صاحب سے کہ وہ آج اس پودی کی کیا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں جی زاہر اگوال صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا زیادہ اگپال میں سائل سائنٹسٹ ہوئی جار تو بیسیکلی پامو گرینیٹ جو انار ہے اس میں مایکرونیوٹرین بلکہ جتنی بھی فروٹ ہیں مایکرونیوٹرین کی دیفیشنسی واضح نظر آتی ہے اسپیشلی انار میں ہمارے جو کی بی کے میں اکثر فارمر ادھر آتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اگر ہم انار کا یہ فروٹ دیکھیں نا تو اس پہ ابھی دیکھو یہ بلیک ڈارٹس بھی بنی ہوئے ہیں کریکنگ ہوتی ہے ایک اس طرح ہوتی ہے اس کو ہم ورٹیکلی کہتے ہیں اس طرح کریکنگ ہوتی ہے اور ایک اس طرح کریکنگ ہوتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں ان میں مایکرونیوٹرین کی دیفیشنس ہوتی ہے اور اس میں جو پرامیننٹ ہیں وہ ایک کاپر ہے اور ایک بوران ہے جو ورٹیکلی وہ ہوتی ہے یہ بوران کی دیفیشنسی ہوتی ہے اور جو اس طرح ہاریزنٹلی کریکنگ ہوتی ہے تو یہ کاپر کی دیفیشنسی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس پہ جو بلیک ڈاٹس بنی ہوئے ہیں یہ پوٹاش ہمارے ساتھ وہ ہے نا اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو پوٹاش ہے نا اس کا مین رول یہ ہے نا کہ پوٹاش اٹ لیسٹ سکسٹی انزیمیٹک اکٹیویٹی کو اکٹیویٹ کرتا ہے بسیکلی یہ سارے تو پروٹین ہیں تو پوٹاش کا جو یہ رول ہے نا یہ اس کو اکٹیویٹ کرتا ہے اس میں انزیم موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اکٹیویٹ نہیں ہوتے تو اس کے لئے ہم تین طرح کی اپلیکیشن کریں گے ایک ہم کاپر سلفیٹ نیلہ توتا کے نام سے جو بزار میں ہوتا ہے یہ کاپر کا وہ سورس ہے اور بوری کے سیڈپ یہ بوران کا جو سورس ہے پوٹاش کے دو سورس ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے میوریٹ کے سیئل کی صورت میں ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈی ای پی بھی دیں گے جو فاس فورس کا سورس ہے وہ بھی ایمینو ایسیڈ فارمیشن میں اور اس کی ڈی فیشنس کو پورا کرے گا اس صورت میں ابھی جو موسم ہے ہم یوریا نہیں لیں گے چونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہے تو یہ اس کی لئے صحیح نہیں ہے بلکہ جب اس پر فروٹ نہیں ہوتے اس ٹائم پہ ہم جب اس سے فروٹ لے لیتے ہیں تو ایک کلو ڈی اپی اور ایک کلو یوریا اس کو اپلائی کرتے ہیں چونکہ ابھی اس پر فروٹ آیا ہوا ہے تو ہم اس کو یوریا اپلائی لیں گے کرتے ہیں بران کا یہ ہے کہ اس کی جو اندر جو دانے ہوتے ہیں یہ اس کی سٹنگ میں بھی رول ادا کرتا ہے جو انار کے دانے ہوتے ہیں چونکہ اس کی جو سٹنگ ہوتی ہے وہ ابنارمل ہوتی ہے تو یہ بھی کرکنگ کا ایک وجہ ہو سکتی ہے اور دوسرا جو کپر ہے اس کا جو سلوال ہوتا ہے اس میں ایک ضروری چیز ہوتا ہے اس کو لگنن کہتے ہیں لگنن فارمیشن میں کپر کا بہت اہم رول ہے اب اپلیکیشن ہم اس طرح کریں گے وہ آپ ذرا لے آئیں تو اپلیکیشن ہم اس طرح کریں گے کہ ایک کلو ہم اس میں ابھی ڈی اپ ڈالیں گے ایک کلو اور اس کے وان فورتوں تقریباً اس کو ہم جو دوسرے ہمارے ساتھ سورس ہیں یہ دیکھو یہ ابھی ہم اس میں ڈی اپ ڈال رہے ہیں یہ ڈی اپ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ہوں تاکہ ڈائریک ہم اس کو مایکرو نیوٹرین اس لیے نہیں دیتے تاکہ اس کی اثر کو توڑا نیوٹرلائز کریں چونکہ اس کی اگر مقدار زیادہ ہو جائے بے سلڈوز دینا چاہیے فارمر کو ہم بے سلڈوز ریکمینڈ کرتے ہیں حالانکہ اس کا اگر ہم تقریباً فور گرام لے لینا فالیئر بھی کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں کریں گے جب فروڈ بالکل مچور ہو اور آپ کی کرپن کا خطرہ ہو یا کرپن شروع ہو تو آپ فالیئر کر سکتے ہیں چونکہ ابھی اس میں ٹائم ہے ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے تو ہم بے سل اس کو اپلیکیشن کرتے ہیں اس کو ہم وطر کنڈیشن میں کریں گے مطلب زمین جو ہونا وہ گیلی ہو اور اس کو دو یا تین دن کیلئے چوڑیں گے اس کو پانی نہیں دیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ایبزارب ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کا جو ایفکٹ ہے اس کے بعد ہم اس کو پھر پانی دیں گے اس کے ساتھ جو دوسرا پودا ہے اس کو ہم کنٹرول رکھتے ہیں اس کی پکچر بھی ہم لیں گے اور یہ ہم نے پوٹاش ڈالائے پوٹاش کا سورس ہے کسی علم اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نام یہ یہ کپر سلفیٹ ہے یہ کپر سلفیٹ ہے یہ عام دکانوں میں ملتا ہے فانساری کے دکانوں میں اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اس کو اپلائی کرتے ہیں توڑا جو ہے نا اس کے جو مین سٹم ہے نا اس سے توڑا پیچھے جو اب ہم کر رہے ہیں نا اس طرح اس کو اپلائی کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس سو بورک ایسڈ ہے جو اس کو ہم وہ کرم بورڈ کرتے ہیں نا اس کا پاورڈر جو ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ بوران کا وہ ہے اس کا جو میں نے پہلی بھی رول بتایا ہے یہ جو دانے ہیں اس کی سٹنگ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور کپر جو ہے یہ اس کی سلوال فارمیشن سپیشلی لگنن فارمیشن میں اس کا رول ہوتا ہے چونکہ کرکنگ بسیکلی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا جو پر لیئر ہوتا ہے سلوال وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو مضبوطی دیتا ہے اور اس کی فروٹ اور پوٹاز جو ہے نا یہ فروٹ شائننگ کیلئے بھی ہوتا ہے اس میں جو بلیک ڈارٹس ہوتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ جب فروٹ آئیں گا پھر ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں بہت بہت شکر ہے زیادہ اگواہ صاحب یہ دوستو آپ لوگوں نے تیکھا کہ اس کیلئے ہم نے جو ٹریٹمنٹ کی ہے مختلف جو کیمیکلز آپ کو زیادہ اگواہ صاحب نے بتائیں وہ ہم نے ایک ریکمینڈڈ ڈوز میں اس کو اپلائی کیے اور ان کو بیسل ڈوز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے تنے سے تھوڑا سے فاصلے پر مٹی میں ملا کے ہم دیتے ہیں زیادہ اگواہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم فالیر یا سپری کے ذریعے بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن جو ایفیکٹ اس کا بیسل ڈوز میں ہے وہ آپ کو فالیر اپلیکیشن میں پھر وہ نہیں مل سکے گا تمام کیمیکلز کو اپلائی کرنے کے بعد اس کو بقاعدہ مٹی میں مکس کر کے اور اس کے بعد اس کو ایریگیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پودے کے جڑوں میں جو ہے وہ جذب ہو جائے تو یہ جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کی ہے کریکنگ اور اس پہ جو ڈوٹس وغیرہ لگتے ہیں اس کے لئے ہم نے کی ہیں اس کے ساتھ جو عالب پودا ہے اس کے لئے ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی ہے ایڈ دا اینڈ آف ڈے انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارے اس ٹریٹمنٹ کے کیا ریزلٹ آئے ہیں اس کے کریکنگ پہ کچھ اثرات پڑے ہیں یا نہیں پڑے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے